موسیقی اور ساکت سیکیورٹی کے بیچ پنچائت انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری وادی کے پورنگ مراکس پر ووٹنگ کی تعداد کم جمعہ صحبے میں رائے دیہانگان کی لمبی کتارے اردو خبرنامے میں سب سے پہلے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر جنوبی کشمیر سے آ رہے ہیں جنوبی کشمیر کے بڑو اچھا بالہ انتھناک میں ناملوم بندوق وبرداروں نے خوریت لیڈر پیر حبیز اللہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے جو دران وہ شدید طور پر زخمی ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ ناملوم بندوق وبردار خوریت لیڈر پیر حبیز اللہ کے گھر میں داخل ہوئے جو دران انہوں نے اندھا دن گولیاں چلائے جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہے اور انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے جنوب کشمیر کے بڑو اچھا بالہ انتھناک میں ناملوم بندوق وبرداروں نے خوریت لیڈر پیر حبیز اللہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے جس دران وہ شدید زخمی ہوا ہے اور زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں فیدہ کے پاس فیدہ کیا تفصیلات ہے گورن بلکل یہ جو بڑی خبر آ رہی ہے زلہ انتھناک سے اچنگام سے آ رہی ہے جہاں پہ اور یہ جو زلہ صدر نیر حبیز اللہ ہے ان کے گھر پہ ناملوم بندوق وبرداروں نے تاپڑ توڑ گولیاں چلائی اور وہاں پہ موجود نیر حبیز اللہ دخمی ہوئے جن کو پہلے نزدی کی اسپتال لے جایا گیا اس کے بعد دخمی حالات میں اگرچہ اس کو زلہ اسپتال انتھناک لے جایا گیا لیکن ڈاکٹروں نے یہاں پہ ان کو مردہ قرار کیا اس کے بعد ابھی ہم خود آسپٹل میں ہیں اور یہاں پہ نوجوانوں کی ایک کثیر تیدات یہاں پہ موجود ہے اور نہرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیر حبیز اللہ کی مئیت جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے اور ابھی جو حالات ہے حالات کی حالات کابو میں ہے لیکن اس وقت جس طرح سے ماحول بڑا ہوا ہے فیدہ یہاں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو حریت لیڈر پیر حفیظ اللہ ہے وہ گھر میں اس وقت موجود تھے جب جو نوالوم بندوق بردار آئے ان کے گھر میں داخل ہوئے وہ کتنے لوگ تھے جو ان کے گھر میں داخل ہوئے نوالوم بندوق بردار کیا بتا جاتا ہے کہ کتنے لوگ تھے تک ابھی تک پولیس خاموٹ ہے حالانکہ پولیس وہاں پہ پہ پہنچ گئی بھوز وہاں پہ پہ پہنچ گئی لیکن ان حملہ وروں کی تلاک ہے جو حملہ نے یہ حملہ کیا ان کے گھر پہ لیکن نیر حبیز اللہ جو ہے وہ دکھوں کی کام نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے لیکن ابھی حالات جو ہے وہ یہاں پہ کبھی خراب بنے ہوئے ان کے علاقے میں اور آس پاس کے جتنے بھی جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ اکٹا ہوئے اور نیر حبیز اللہ کے آخری رسومات کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے لیکن کس طرح سے حالات بنے ہوئے انہیں جلہ کے جلہ اسپطال میں جہاں ہلکیر جو زکمی حالات ان کو یا لے جایا گیا یا پہنچایا گیا لیکن وہ زکموں کی کام نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا گوڑ چلی ہے فیدہ آپ ہمارے سے ساتھ بنے رہے ہیں اگلے خبر پہ بھی آپ سے بات ہوگی یہ تھے جنوب کشمیر کے آنتاق سے فیدہ حسین جو تفصیلات فرام کرے تھے جس طرح سے نامعلوم بندوق بردار انہیں پیر حفیظ اللہ حریت کے جو لیڈر ہیں ان پر اندادون گولیاں چلایا جس کے ڈتیجے میں وہ شدید زکمی ہوئی ہے تاہم وہ اسپطال میں زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا نادیگام شپہ میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ میں چار ملٹنٹو اور ایک کمانڈو حلاق جبکہ گولیوں کے تبادلے میں تین فوجی جوان بھی زک پی ہوئے ہیں پولیس کا کہنا تھا کہ ملٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد فوج پولیس اور سی آر پی اپ نے نادیگام شپہ ان علاقے کا مہا سراکیہ اور تلاشی کاروائی شروع کی جس دران ایک رہائشی مکان میں موجود ملٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان کافی دیر تک گولیوں کا تبادلہ ہوا گولیوں کے استبادلے میں فورسز نے چار ملٹنٹو کو حلا کیا ہے جبکہ ایک کمانڈو بھی جام باک ہوا ہے گولیوں کے استبادلے میں تین فوجی جوان بھی زخمی ہوئے ہیں ادھر ایک کاؤنٹر کے بعد شپہان اور پلواما میں فورسز اور مظاہرین کے درمیان پر تشدد جڑ پہ بھی ہوئی جس دوران مشتل نوجوانوں نے فورسز اہلکاروں پر سگھ کا استعمال کیا جبکہ فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گولے اور گولی کا استعمال کیا جس دوران متعدد مظاہرین کے زخمی ہونے کی خبریں محصول ہوئی ہیں زخمیوں میں دو لڑکیاں بھی شامل ہیں جن کی شراکت منہا اور رافیہ کے بطور ہوئی ہے حالات کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے شپہان اور پلواما میں انٹرنیٹ خدمات کو موطل کیا ہیں جبکہ حساس مقامات پر سیکیورٹی کی اضافی نفری کو بھی تائنات کیا گیا ہے مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں فیدہ حسین کے پاس فیدہ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے جس طرح سے آج ایک بار پھر شکریہ کے نادی گام میں فوج اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ میں چار مقامی ملٹنٹ اور ایک فوجی کمانڈو جاباک ہوئے ہیں جنوبی کشمیر کا یہ جلس شپیان ہے جہاں پر چار جو ملٹنٹ ہیں وہ جامباک ہوئے ایک انکانڈر میں حالا کہ پہلے اس علاقے کو نادی گام علاقے کو محضرے میں لے لیا گیا شپیان پولیس فوج اور سی آر پیس نے اور جو ہی انہوں نے گرگر تلاشی شروع لی اور ایک گر میں چھپے جو چار ملٹنٹ ہیں انہوں نے فوج پر گولیا چلائی اور یہ رات بر جو جڑپ ہے یہ علاقے میں جاری رہا حالانکہ رات کا وقتا اور جس طرح سے جلس شپیان میں جب بھی وہاں پہ جڑپ ہوتی ہے تو پولیس کے لیے وہ آسان نہیں رہتا ہے حالانکہ جب صبح کا وقت ہوا تو یہ کہا گیا کہ علاقے میں چار ملٹنٹ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور جو نوجوان ہیں وہ سرکو پر آئے اور اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں پہ یہ ملٹنٹ چھپے ہوئے تھے ان کو بغانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن وہ کام ہوئے وہاں پہ لیکن وہاں پہ چار ملٹنٹ جو چھپے ہوئے تھے ان کو حالات کیا گیا اور اس کے بعد وہاں پہ حالات جو ہیں وہ بے کابو ہو گئے اور وہاں پہ بہت سارے جو جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ زکمی ہوئے جن کو اسپتہ لے جایا گیا ان میں سے جو دو لڑکیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں وہ بھی زکمی ہوئی ان کو ان کو اسپتہ لے جایا گیا حالانکہ ان کی حالات جو ہے وہ بہتر ہے اور جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ وہاں پہ ڈاکٹرز کے ساتھ دلہ شوپیان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی حالات جو ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ فیدہ یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا جو ہلاک ہوئے ملٹنٹو کی شناکت ہوئی ہے یا کس تنظیم سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے دیکھیں ابھی جو ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ان چار جو ملٹنٹو کا تعلق ہے وہ البدر سے بتایا جاتا ہے حالانکہ ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی بھی پریسلی جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے لیکن حالات جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے جلہ انتظامیہ نہیں وہاں پہ جو انٹرنیٹ سہولیات ہیں اس کو وہاں پہ ڈاؤن کیا گیا ہے دونوں اجلاوں میں چاہو جلہ شوپیان ہو یا جلہ کلگرام ہو لیکن رات بار یہ جڑب جو ہے یہ جاری رہی وہاں پہ اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید علاقے میں یا اس گھر میں صرف ایک یا دو ملٹنٹ ہو سکتے ہیں جب ہماری بھی بات ہوئی صبح پولیس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید دو ملٹنٹ ہو سکتے ہیں یا اس پر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جب وہاں پہ تلاشی 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 مہم چلائی گئی تو اس کے بعد وہاں پر چار ملٹنٹ جو ہیں ان کے ان کی جو باڈی ہے وہ وہاں پہ ریکاور ہوئی تو جو ہی یہ خبر پورے جلہ کلگام اور جلہ جرماس شکیان اور جلہ پلواما وہاں پہ کاروباری ادارے جو ہیں وہ بند رہے اور وہاں پہ ایجازی مظاہرے جو ہیں فیدہ آخر پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو تازہ حالات ہیں تازہ اپ ڈیٹ ہیں کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اگر ہم شکیان اور پلواما کی بات کریں گے کیونکہ خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پوردش دو جڑپے بھی ہوئی جو دران کئی مظاہرین جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں دیکھیں ابھی جو حالات ہیں وہ بے کابو ہے بلکل صحیح ہے جلہ شکیان میں کیونکہ حالات اس طرح سے بنے ہوئے ہیں پیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلے یہ قبر دیکھی شاید وہاں پہ دو ملٹنٹ چھپے ہو سکتے ہیں لیکن جب وہاں پہ چار ملٹنٹ کو پایا گیا اور وہ چاروں مقامی ملٹنٹ ہیں تو اس کے بعد حالات جو ہے وہ کافی خراب ہیں اس طرح سے پورے جلہ شکیان میں اور ان کے آخری رسومات کے لیے جس طرح سے لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کے آبائی علاقوں میں تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی جلہ انتظامیاں یا پولیس یا کیارتیاں کی طرح سے یہ کوشش کی جارے کہ حالات جو ہے وہ ٹھیک رہے ہیں اور کسی طرح کسی طرح کا ناکج دوار واقع پیش نہ آئے علاقے میں اس لئے وہاں پہ جو اضافتی نفری ہے ان کو وہاں پہ لائے گیا تاکہ جو حالات ہیں وہ کابو میں رہے چلیے بہت بہت شکریہ فیدہ حسین آپ کا یہ تھی جنوبی کشمیر سے فیدہ حسین جو تفصیلات فرم کرے تھے جس طرح سے آج صبح ہی نادیگام شفاہ میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ ہوئی ہیں جس دوران جڑپ میں چار مقام ملٹنٹو کو خلاکیا گیا ہے جبکہ گولیوں کے اس توادلے میں ایک کمانڈو خلاک ہوا ہے جبکہ تین دیگر فوجی جوان جو ہے زخمی ہوئے ہیں انکاؤنٹر کے بعد ہی جس طرح سے مشتہل نوجوانوں اور فورسز کے درمیان پور تشدد جڑپے ہوئی ہیں جو دوران متجد مظاہرین کے زخمی ہونے کی خبر ہیں جبکہ زخمیوں میں بتا جاتا ہے کہ دو لڑکیاں بھی شامل ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے انکزامے نے شپاہ اور پلوامہ میں انٹرنیر خدمات کو معتل کیا ہیں جبکہ حساس بقامات پر سیکیورٹی کی اضافی نفری کو بھی تائنات کیا ہے پاک بھارت افواج کے درمیان سرحد پر کشیرگی برابر جاری ہیں جس دوران ایک بار پھر دونوں افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ناجنگ مہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پونچ کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر پر گولہ باری کی تام فوجی جوانوں نے پاکستانی گولہ باری کو معقول جواب دیا ہے ادھر نوشہرہ کے کلال اور پخورنی سیکٹر میں بھی پاک بارت افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا جس دوران پاکستانی فوج نے چھوٹے ہتھیانوں کا استعمال کرتے ہوئے بارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ برائے ہیں پاک بارت افواج کے درمیان ہو رہی گولہ باری سے سرحد کے نزدیک رہاش پذیر لوگوں میں کافی خوف دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے پاک بارت افواج کے درمیان سرحد پر ایک بار پھر گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے جس دوران پونچ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر پاکستان کی جانب سے گولہ باری کی گئی ہے جبکہ نوشہرہ کے کلال اور پخورنی سیکٹر میں بھی پاک بارت افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے گولہ باری کے اس نتیجے میں سرحد کے نزدیک رہاش پذیر لوگوں میں کافی خوف دہشت کا ماحول پیدا ہوا ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھا چلتے ہیں جمشید ملک کے پاس جمشید کیا کچھ تفصیلات ہیں آج ایک بار پھر اگر ہم پوچھ کی بات کریں گے پو یا نوشہرہ کلال کی بات کریں گے ایک بار پھر دونوں افواج کے درمیان گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا ساڑھے ساتھ بجے پاکستان کی جانب سے برگیڈ ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنا کر دو راکٹ لانچر داگے گئے جس میں کسی جانی نقصان کی خبر تو سامنے نہیں آئی اس کے بعد مالٹی اور دغوار علاقے میں دونوں افواج کے درمیان شدت کی گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ مارٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ عرصہ سے صرف سنائپر کا استعمال ہو رہا تھا اتنی شدت کی گولہ باری اور دوسری بڑی بات یہ ہے برگیڈ ہیڈکوارٹر پہ اسی مہینے کی اگر ایک مہینے کی ہم بات کریں تو ایک مہینے میں یہ دوسرا حملہ ہے جو برگیڈ ہیڈکوارٹر پر ہوا ہے اس سے پہلے برگیڈ ہیڈکوارٹر پر تیس اکتوبر کو بھی پاکستان کی طرف سے دو شلد آگے گئے تھے جس میں کسی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا تاہم ایک امارت تھی جو پرانی امارت اس کو میں آگ لگی تھی جس میں کچھ پرانا سمان جو تھا وہ جل گیا تھا تاہم آج کی جو پاکستان کی طرف سے دو راکٹ دا گئے گئے اس میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر اس کے ساتھ ہی ایک بڑی شہری آبادی ہے جس میں خوف و ڈر دیکھنا کو میرا ہے کیونکہ برگیڈ ہیڈکوارٹر کے دنگانگردو نوہ میں ایک شہری آبادی ہے اور اسی کے ساتھ ایس ایس پی آفیس بھی ہے اور ساتھ ہی بھی برگیڈ ہیڈکوارٹر کے پونچ منی سیکٹیٹ کا تیمیر بھی چل رہی ہے اس علاقے میں پاکستان کی جانب سے لگاتار ایک مہینے میں اگر دیکھیں تو دوسرا حملہ ہے برگیڈ ہیڈکوارٹر پر کیونکہ اگر اس قصبہ تک پاکستان کی جانب سے اٹیک کیا جا رہا ہے تو اس سے لوگوں میں ڈر با خوف دیکھنے کو میرا اور لوگوں میں گام وقت غصہ بھی بہت پایا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب نشارہ کے کلال اور کلسیاں میں بھی باکستان کی طرف سے بلاستیال گولہ باری کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ابھی ابھی ہمارے پاس ایک اطلاع آئی ہے کہ اس میں ایک سنائپر بھی ہوا ہے جس میں سنائپر میں ایک لام میں ایک فوجی الکار شدید زکمی ہوا ہے جس کو بھی آرمی کے ہسپتال لائے جا رہا ہے جی گور جی چلیے بہت بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے جمشید ملک آپ کا یہ تھے جمشید ملک جو ہمیں تفصیلات فرام کرے تھے جس طرح سے پاک بھارت اففاش کے درمیان سرحد پر جاری کشیدگی کے حوالے سے آج ایک بار پھر دونوں اففاش کے درمیان جو ہے گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا جبکہ سب سے پہلے پاکستان کی جانب سے ناجنگ مہدی کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پونچ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر گولے داگے گئے ہیں جس کے بعد ہی نوشہرہ کے کلال اور پخرنی سیکٹر میں بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوئے جبکہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ لام سیکٹر میں بھی پاکستان کی جانب سے ناجنگ مہدی کی خلاف فرضی کی گئی ہیں جو دوران سنے پر کا استعمال کرتے ہوئے ایک چھو فوجی جوان ہے وہ زخمی ہویا ہے تاہم بتایا جاتا ہے کہ سرحد کے نزدیک رہاش پذیر لوگوں میں دونوں اففاش کی جانب سے گولہ باری جس طرح سے ہو رہی ہے دونوں پنچاتی الیکشن کے دوسری مرحلے میں آج وادی کے پانچ ازلا کے بارہ بلاکوں میں اٹھاون سرپنچ اور ایک سو اناسی پانچ نشستوں پر انتخاب ہو رہے ہیں بڑگام میں کل دو سو ستاون پانچ واروں میں چناؤ ہونا تھا لیکن ان میں سے دو سو چوالیس خوچ واروں میں کسی نے فارم نہیں برا اور یہ خلقے خالی ہیں البتہ یہاں آٹھ سرپنچ اور پانچ پانچ بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں وادی میں مجموعی طور پر دوسرے مرحلے میں اٹھ سٹھ سرپنچ اور تین سو اٹھائیس پانچ بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں پنچائی کی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج کفارہ بانڈیپورا باراملہ غاندربل انتناگ میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں زلہ کفارہ کے کالاروس بچسل راجوار زلہ بانڈیپورا کے گنستان اور نوگام باراملہ زلہ کے سنگرامہ اور واغورہ غاندربل زلہ کے کنگن انتناگ اور بجبہارہ بلاکوں میں دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں وادی میں بنشوئی طور پر رائے دیہانگان کے لئے چار سو اکتھر پولنگ مراکز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جن میں بیشتر پولنگ مراکز کو انتہائی حساس زمرے میں رکھا گیا ہے پی ڈی پی اور این سی نے اس کو بائی گڑ کیا اور ایسا کچھ نہیں ہے لوگ بڑھ جڑ کے اسے حصہ لے رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے میں جانتے کہ لگتا ہے یہاں کا ہمارا ادھم پوڈیسٹی کا محول ہے اور ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ بوٹی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہو اپنا کیمرا سے پیچھے دیکھ سکتے ہو لوگ بڑھ جڑ کے حصہ لے رہے ہیں سب ہی آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں ڈبلمنٹ ہو آج حالات کے مطابق تو کہتے ہیں کہ ووٹنگ جو ہے یہ ڈالنے میں لوگوں کو بڑی دیکھت آ رہی ہے اس میں ووٹنگ جہاں تک تعلق ہے جمہو کشمیر کے مسئلے کے ساتھ جڑا نہیں ہے جمہو کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک بین الاقوامی مسئلہ یہ اسلامباد اور ڈلی کے درمیان ہے یہاں پانچ اور سرپینچ کے اگر دیکھا جائے تو وہ اس مسئلے کے ساتھ زیادہ ان کا کوئی نہیں ہے اس مسئلے پانچائد کا جہاں تک سوال ہے یہ لوگوں کے نیجی مسئل جو ہیں بجلی پانی ہے سڑک ہے ہسپتال ہے جو لوگوں کی عام یہ روز مراکی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ پانچائد بنائی جاتی ہیں اور لوگوں میں بہت اتصا دیکھا جا رہا اور صبح ہی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے بہت ساری لائنس صبح سے لگ چکتے ہیں بہت ہی زیادہ اتصا لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے اس بار تو ہم کہہ سکتے کہ اس بار پولنگ بھی جو ہے وہ پوری ہوگی ایسے امید جتائی جا سکتے ہیں الیکشن کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا انسان کو یہاں پہ آئے جس سے ڈیولمنٹ ہو اور ہمارے گاؤں کی پانچائد کی اچھی ڈیولمنٹ ہو پانی ملے اچھا سالت بغیرہ ملے اچھی پڑھائی بغیرہ ہو اچھا مدفادن ہو جس سے کہ ہم لوگوں کو فائدہ ہو اور ہماری پانچائد آگے بڑے ان سبھی جگوں پہ مارننگ سے ہر پولنگ سٹیشن پہ ووٹرز آ رہے ہیں اور بڑے اتصاو کے ساتھ آ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ جیسا دن چڑے گا اور موسم تڑا تنپریچر بڑے گا اس سے زیادہ تارن آؤٹ ہوگا ووٹرز کا اور یہاں کا سیکیورٹی کے انتظامات ہم نے فول پروف کیا ہے دومینیشن انٹائر ریج انٹیریر اور ساتھ میں پولنگ سٹیشن کا پیریفریر سراؤنڈنگ ہے پروپر پولنگ سٹیشن اور دیر آفٹر سیم پلیس پہ میکسیمم جگوں پہ کونٹنگ بھی ہونی اس کے انتظامات بھی ہیں انڈیکشن ڈی انڈیکشن پروپر طریقے سے کریں گے انڈیکشن تو ٹھیک ہو گیا اب ڈی انڈیکشن کا بھی پلان کریں گے اور مجھے امید ہے کہ پیسفل محول میں یہاں انڈیکشن ادھر جمعہ صوبے کے کشتوارڈ ڈوڑا ادھمپور کٹوہ راجوری پونچ اور بانحال میوی پنچائت انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں انزلہ کشتوارڈ کے تھاکرائی تریگامور پلیمار حلکوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں دوران پولنگ بوتو پر لمبے کتارے دیکھی گئے اور لوگ اپنے ہاں قرائدی ہی کا استعمال کر رہے ہیں پنچائت انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تات پونچ اور راجوری ازلہ کی چار بھلاکو لمبیری صوبیت منڈی اور لورن میں بھی آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جو دوران رائد یہاندگان کافی جوش جذبے کے ساتھ اپنے ہاں کی رائدی ہی کا استعمال کر رہے ہیں پنچائت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی اگر ہم بات کریں گے تو ذلہ کفوارہ میں ابھی تک جو دس بجے تک جو دس بجے تک تقریباً گیارہ اشارہ آٹھ فیصد ووٹنگ جو ہے وہ درج کی گئی ہیں جبکہ سب سے زیادہ بانڈی پورا میں اٹھائیس اشارہ آٹھ فیصد بھارہ مولا میں تین اشارہ پانچ فیصد گاندربل میں دس اشارہ پانچ فیصد انتناگ میں زیرو سفر اشارہ پانچ فیصد کرگل میں پانچ اشارہ ایک لہ میں چھ اشارہ سفر کشتوار میں تیرہ اشارہ پانچ ڈوڑا میں سترہ اشارہ سات رامبن اٹھارہ اشارہ چھے ادھنپور تیس اشارہ تین کٹھوہ سترہ اشہریہ آٹھ راجہوری بائیس اشہریہ چھے پوچھ ستائیس اشہریہ پانچ جبکہ اندس وادی کی اگر ہم بات کریں گے وادی میں تو سب سے زیادہ بانڈی پورا ظلہ میں اٹھائیس اشہریہ آٹھ پیسند ووٹنگ جو ہے صبح دس بجے تک درج کی گئی ہے نیشنل کانفینس اور پی ڈی پی کے اسمبل الیکشن میں حصہ لے کر اپنے موقع میں تبدیلی لانے پر سینئر صاحب ہی امداد ساکی نے کہا کہ ریاست جمہ کشمیر کی ہر ایک سیاسی جماعت نے ریاست عوام کے ساتھ استحصال کیا ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈران نے جمہ کشمیر کو تجربہ گر بنایا ہے جس کی وجہ سے لوگ تانگ آ چکے ہیں اور وہ دن دور نہیں جب سبھی سیاسی لیڈران کے خراف بغاوت شروع کی جائے گی ہر ایک سیاسی جماعت اپنے مفاد کا خیال کرتے ہیں اور لوگوں کا خیال نہیں کرتے ہیں جب بھی ان کا جی چاہے الیکشن میں لاتے ہیں لوگوں کو جب بھی جی چاہتا ہے بائیکارٹ کرتے ہیں اگر یہ لوگوں کے حتمیں ہوتا تو یہ کبھی ایک ہی سٹینڈ لیتے ہیں چاہے اس میں ان کا نقصان ہوتا یا نفع ہوتا ہے اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں ہر ایک ایرا گیرا نتھوک ایرا الیکشن میں آ رہا ہے اور لوگ بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ چادر کھسک رہی ہے تو انہوں نے یہ موقع گنیمت جانا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے پارٹسپیٹ کے بعد سے ہی یہ مسئلہ سیاسی نویت کا ہے لیکن سیاسی طور پر اس کو حل کرنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے ہر ایک اپنی اپنے طریقے سے اپنے اپنے نظری سے اس کو دیکھتا ہے کہ چاہے مین سٹریم پارٹیز ہوں یا دوسری پارٹیز ہوں ان کے اپنے اپنے موقع ہیں لیکن کشمیر کو انہوں نے ایک لیبرٹری بنایا ہے ہر ایک تجربہ کر رہا ہے یہاں پہ چاہے مرکزی سرکار ہو یا ریاستی سرکار ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کشمیر ایک ایسی بال بن گئی ہے جس کو ہر ایک کھیلنا چاہتا ہے اور اس سے جو لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ کافی تنگ آ چکے ہیں کیونکہ صرف یہاں پہ زبانی بیان بازی ہوتی آ رہی ہے اور ان کو جوٹی تسلیہ دیتے آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اور دو خبرنامہ اکتام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے میز بان گوھر کچھے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہمارے کال سینٹر پر لگ بگ ایک لاکھ کال اور بیس ہزار سے زیادہ آرڈرز کی پروسیسگ اب تک ہم نے بائیس ہزار سے زیادہ پرنگ کوٹس پر ایک کروڑ کسٹمرز کو سرف کیا ہے ناپٹول جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے تو آئیے جڑیے آپ کے اپنے شاپنگ نیٹورک سے جڑیے ناپٹول کے ساتھ یہ ہے بھارت کا نمبر وان ہوم شاپنگ نیٹورک ناپٹول بایفن ہالا ماکلے